یہ بہت بڑا صدمہ ہے ہمارے تین اوپسرز اور محبت مکتی ہو چاہے کوئی بھی ہو یہ او جی ووز کو ہوا دیتے ہیں ملٹنسی کو اجاگر کرتے تھے آج وہ طاقتیں ختم ہو گئی ہیں ہمارے لئے صدمے کی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے یہ بہت بڑا صدمہ ہے ہمارے تین اوپسرز اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ان کی دیت باڈیز کو ان کے آبائی مقام میں پہنچا دیا تو پورا دیش رو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دو جوان جو ہے ابھی تک پانچ لوگ جو ہمارے ایجنسیز ہمیں بتاتی ہیں تو یہ بہت شرمناک واقع ہے میں نے پہلے بھی موڈی جی سے اپیل کی تھی نریندر موڈی جی سے کہ ایک بار پھر سرجکل سٹریک کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو پاکستان ابھی بھی راست نہیں آ رہا ہے دیکھئے آج ہمارے دیش نے اتنی ترقی کی ہے نریندر موڈی جی کے نترتوں میں آج وشف گروہ بن چکا ہے ہمارا دیش اور یہی پاکستان کو راست نہیں آ رہا ہے پاکستان میں دیکھئے وہاں روٹی کے ٹکڑے کے لیے لوگ مر رہے ہیں ترس رہے ہیں وہاں کے وزیر عظم کو گسیٹ کے جیل لیتے ہیں جیل برتے ہیں پاکستان کو جمہور کشمیر کی خوشحالی راست نہیں آتی ہے اور ہمارا دیش جو ہے ترقی کر رہا ہے اس کو جو ہے وہ راست نہیں آتا ہے آپ چینل دیکھ لیجئے پاکستان ٹی وی دیکھ لیجئے اور وہاں کے ریپورٹرز جب وہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ رونا روتے ہیں وہ نریندر موڈی جی کی تاریخ میں ملوش ہیں تاریخ میں لگاتار بولتے رہتے ہیں کہ نریندر موڈی نے دیش کو اونچا پہنچا دیا آگے پہنچا دیا پاکستان ویسا کا ویسا ہی ہے پاکستان ٹیررزم کے بغیر ان کو روٹی نہیں مل رہی اس لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا کیونکہ پاکستان کے ساتھ آج چائنا بھی ہے اور ابھی جی ٹوینٹی بیٹھک میں چائنا نے اس کو جو ہے پھر چلیج دیا موڈی جی نے کہا ہمیں کوئی ضرورت نہیں آپ کی اور یہ پاکستان چائنا مل کے کر رہا ہے ابھی بھی یہاں ملنسی بڑا بڑا رہا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ گڑول جنگل میں یہ کس طرح چپ کے انہوں نے بزدل انہیں بارک کیا ہمارے سینکو پہ یہ بزدل ہے یہ قائر ہے اور میں ایل جی منو شہنہ سے گزارش کروں گا احمد شازی سے گزارش کروں گا جمہو کشمیر کے عوام اور دیش کے عوام آپ کے اور نظرے لگائے بیٹھے ہوئے کہ کیا ان ملٹن ملٹنرو کو آپ سب کو نیوٹرلائز کروں گا کی نہیں کروں گا لوگ پریشان ہیں تو میں گزارش کرنا چاہوں گا یہاں کی ایجنسیوں سے پیرل ایمولٹی فورسز سے پولیس سے جلد از جلد ان کائروں کو ان بزدلوں کو نیوٹرلائز کیا جائے تاکہ یہاں لوگ جو ہے ان کے دلوں میں خوشی آ جائے کیونکہ ہمارے شہید آپ سنو کا بدلہ ہمارے سینکو نے لے لیا ہے تو میں آپ کی وزاعت سے آلزی منور سینہ سے گزارش کرنا چاہوں گا اپیل کرنا چاہوں گا ڈلباک سنگھ جی سے ڈی جی صاحب سے کہ مہرمانی کر کے جلد از جلد ان دہت گردوں کو ان آتک وادیوں کو لیوٹرلائز کریں تاکہ یہاں پھر سے کوئی امن میں خلال نہ ہو سوالی صاحب عرب عبداللہ ہو محبت مقتی ہو چاہے کوئی بھی ہو یہ او جی ڈبلی اوز کو ہوا دیتے ہیں احمد شاہد جی نے اسکی آئیسی سندگر میں انہیں جمہور کشمیر کے عوام کو مائک پہ کہا ہم نے کسی اور گہرے ایرے گہرے سے بات نہیں کرنی ہے ہم نے بات کرنی ہے جمہور کشمیر کے نوجون سے بات کریں جمہور کشمیر کے عوام سے بات کریں پاکستان کے ساتھ بات کرنا یہ تو فارغ اللہ کا ایک گہنا ہے وہ وہاں کی بولی بھی بولتا ہے اب لوگ سمجھ چکے ہیں ان کے بیان باز جو وہ بیان بازی کرتے ہیں ان کو جو ہے لوگ اترا ماتپون نہیں دیتے تو میں فارغ صاحب اور باقی نیتاؤں کو کہنا چاہوں گا مہربانی کر کے یہاں ہم انہیں پیس ہے پانچ اگس 2019 کے وقت کہی پہ ہرتال نہیں کہی پہ کروس فائرنگ نہیں کہی پہ ہمارے بچے سٹون پینڈنگ سے زخمی نہیں ہو رہے کوئی سٹون پینڈنگ والا جیل نہیں جا رہا ہے دکاندار ترقی کر رہا ہے ہوتل والا ترقی کر رہا ہے ہمارے گوڑے بان ٹیکسی راور ہمارے لوگ کسان ہمارا بچہ سوہ سکول جاتا ہے ساتھ بجے اور شام کو خوشہ سلوی سے واپس آتا ہے میں ان کو کہنا چاہوں گا آپ کے اس حد سے مہربانی کر کے اس جنج کشمیر کو پھر سے جہنم بنانے کی سازش مت رچو کیونکہ لوگ آپ کو جان چکے ہیں کہنا چاہوں گا اگر آپ ملٹنسی کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ملٹنسی یہاں ختم ہو گئی ہے یہاں نئی ریکروٹنٹ نہیں ہو رہی ہے ہمارے یہاں سترہ لاکھ یود جو ہے نوجوان جو ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ ان کو روزگار ملا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بات کرے ہم وہ ہمارے ساتھ بات کرے یہاں پریویٹ سیکٹر آنے والا ہے اور نوجوانوں کو روزگار نرندر مودی جی کا سفنہ ہے کہ دوزار چوبیس تک پانچ لاکھ نوجوانوں کو میں پریویٹ سیکٹر میں سیکٹر میں نوکری دے دوں گا اگر ہم بات کرنا چاہیں گے نوجوان ہمارے کشمیر کے بات کرنا چاہیں گے دروازے ان کے لئے کھلے ہیں اور جہاں وہ بولے مجھے میں ان کے ساتھ جاؤں گا چاہے مودی جی سے چاہے عمید شاہ سے ملنا ہم ان کے ساتھ بات کریں گے بٹ پاکستان چائنا اور ان کے ساتھ ہم میں کوئی بات جیسے پلیس کی رپورٹ کے مطابق آج جو ہے ان کا ختم ہوگا اور جو یہ دہشت گرد ہے جو انہوں نے کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی کہیں مر گئے ہوں گے تو ہمیں رپورٹ آ جائے گا مجھے لگتا ہے کہ ڈی جی صاحب کو بیعت بیس بارے میں ایک پیس کانفرس کرنی بھی چاہیے تاکہ جمہو کشمیر کے ایک سو چالیس کروڑ لوگ جو اندزار کر رہے ہیں کہ ہمارے پلیس اور پرینری ملٹری فورسز نے اور ہماری ایجنسز نے کیا کیا اس معاملے کا جو پچھلے سات دن سے لگاتار پاکستان کی درندہ جی نے یہاں جو ہے پریشانی کر دی ہمیں اور تین چار پانچ لوگ جو ہمارے تین آپسر اور دو نوجوان جو ہمارے شہید ہوئے تو ان کی فیملی ان کا پریوار بھی خوش ہو جائیں تاکہ ان کو لگے کہ یہ چل تین تیس سال کا بزر بنجر ہوں آہ آپ کو جانکاری ہو نی چاہیے کہ مجھے رگتا ہے آپ اس وقت چھوٹے عمر کے ہوں گے اٹھارسی میں یہاں پہلا با ملاز چوگ میں پھٹا ہے اور یہاں بہت ساری اپس طاقتیں تھی جو ملٹن سی کو اجاگر کرتے تھے آج وہ طاقتیں ختم ہو گئی ہے اے ایہاں ایک ڈی رسال میں یہاں میلٹن سی کا پھلیا